بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکور اریجنل کے موزز ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر چھے سو چونسٹھ ملاحظہ فرمائیں جب اوچنگ اپنی خچر ٹرین کو واپس لے کر چلا گیا تو سب سے پہلے غالب نے کہا ایسی بےہودہ سباری پر لانت نازو نے کہا اسی قسم کے جذبات خچر کے بھی ہوں گے مگر وہ بول کچھ نہیں سکتا بے اچارہ تم کو ایک خچر کے جذبات کا زیادہ خیال ہے تم کو شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ وہ تم کو تمہارے بارے گناہ سمیت یہاں تک ڈھوکے لایا نازو نے کہا این ممکن ہے میدان حشر میں وہ تم پر سوار ہو ابھی تو میرے آساب پر تم سوار ہو بلائے بے درما بن کے غالب نے کہا کیا میں بلائوں پھر پیچھا کیوں نہیں چھڑا لیتے مجھ سے تم جیسی بلائے ہیں تو جان لے کر ٹلتی ہیں غالب بھولا ہم اب تار کول کی پکی سڑک پر چل رہے تھے آگے پیچھے زندگی کے آثار کہیں نہ تھے پھر اچانک میں نے انسانی آوازیں سنی میرے ساتھ سب کے قدم روک گئے کوئی شخص بری طرح چیخ رہا تھا ایک اور آدمی انچی آواز میں کچھ کہہ رہا تھا اور اس سے میں معلوم ہوتا تھا ہم سب کی نظریں سڑک سے ہٹ کر بائیں طرف اندیرے میں کسی آبادی کے نشان تلاش کر رہی تھی مگر وہاں ناروشنی تھی اور نہ کسی بستی کا کوئی سراغ میں نے کہا ان درختوں کے جن کے پیچھے ہے کوئی غالب نے سر علایا غالباً کوئی کافلا یہ کیسے اندازہ کی گا تم نے گھور سے سنو جو شخص شور مچا رہے وہ گالیاں پک رہا ہے اردو میں غالب نے کہا میرے کان اتنے تیز نہیں ہیں میں نے کہا چلو چل کے دیکھتے ہیں ایسے مت جاؤ رابیہ نے کہا پتہ نہیں کون لوگ ہیں میں نے کہا ہم جانتے ہیں سب سے نمٹنا غالب نے کہا ہم ہم بروں کے ساتھ برے ہیں اچھوں کے ساتھ اچھے یہ تو اپنے ہی ہم زبان لگتے ہیں ان سے کیا ڈرنا غالب کا خیال درست تھا درختوں کی گنی پناہ میں تقریباً چالیس افراد پر مشتمل ایک کافلہ پڑا اور ڈالے ہوئے تھا ہم دبے پوں آگے بڑے مگر بلکل نزدیک پہنچنے تک ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا وہ سب بلکل خاموش اور دم سادے بیٹھے تھے پانچ سے آٹھ دس افراد کا ایک خاندان جس میں عورتیں اور بچے بھی تھے ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر گروہ کی صورت میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا تھا غالباً انہیں سختی سے تاقید تھی کہ خاموش رہیں ہم نے جو چیخنے چلدانے کی آواز سنی تھی وہ بھی اب بند ہو گئی تھی میں اور غالی بیک دم سامنے آگئے لوگوں میں خل چل سی مچ گئی عورتوں نے دبی دبی چیخ ماری مرد ہڑ بڑا کے اٹھے بچے سہم کے ماں سے چمٹ گئے ان کی آوازوں کا شور ایسے بلند ہوا جیسے کسی نے شہد کی مکیوں کے چھتے پر پتھر مار دیا ہو مرد اور عورتیں سب دبے دبے لہج میں پوچھ رہے تھے یہ کون ہیں کون لوگ ہیں میں نے کہا ہم آپ جیسے ہی انسان ہیں درنے کی کوئی بات نہیں ہے ایک لمبا ترنگا شخص فوراں سامنے آ گیا اس کا جسہ پیلوانوں کا اور انداز بدماشوں کا تھا وہ کرتے پاجامے اور گول کراکلی ٹوپی میں تھا اور اس کی موچے سخت نکوش والے باری چیرے کی خوفناکی میں اضافہ کر رہی تھی یہ کس نے کہا ہے کہ ہم ڈر گئے بول اس نے مجھے دکا دیا میں ایک قدم پیچھے ہٹ گیا پیلوان تم بلا وجہ ناراض ہو رہے ہو یہی تو کہا ہے میں نے کہ ہم انسان ہیں اب انسان تو میں بنا دوں گا تجھے دو منٹ میں وہ گالی دے کر بولا کیسے آ گیا تُو ادھر آخر بول پردے دار عورتیں بیٹھی ہیں یہاں تجھے خیال نہیں آیا میں نے کہا دیکھو میں بھی مسلمان ہوں میرے ساتھ بھی عورتیں ہیں اور میں عزت کرنے والوں کی عزت کرتا ہوں ایک غلطی کو معافی کرتا ہوں دوبارہ مجھے گالی مت دینا وہ کچھ محتاط ہو گیا ورنہ کیا کرے گا تُو میرا نام معلوم ہے بول مجھے سرکار کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا میرا نام سکندر ہے یہ میرا بھائی ہے غالب ہم پاکستانی ہیں اچھا پھر پہلے کیوں نہیں بتایا اس نے مجبوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھایا میں اس کافلے کو پاکستان لے جا رہا ہوں تم سے مل کے کوئی خوشی نہیں ہوئی مسٹر خرکار غالب نے زبردستی اس کا ہاتھ تھام لیا مگر مجبوری ہے ہم بھی اس کافلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں اپنے خاندان سمیت سرکار نے اسے خون خوار نظروں سے گھورا خرکار نہیں سرکار آئندہ غلط نام مت لینا بھے میں سمجھ گیا سراور کار غالب نے دورایا سرکار اچھا نام ہے حکومت بھی کہہ سکتے ہیں تمہیں گورمنٹ بھی دیکھ بے تُو مارا جائے گا میری ہاتھ ہو مجھ سے مذاق کرتا ہے سرکار نے گھورا کر کہا میں نے کہا جانے دو پہلوان اس کی عادت ہے مہکہ میل دیکھے بغیر مذاق کرنے کی کیا ہم بیٹھ جائیں یہاں یہاں نہیں ادھر جاؤ آخر میں خالی آج چل پڑے تھے گھر سے سامان کوئی نہیں لائے وہ بولا میں نے کہا بڑی مشکل سے جان بچا کے بھاگے ساتھ کیا لاتے تو پھر پاکستان کیسے جاؤگے مال وال تو لائے ہو نا بس جو تھوڑا بہت تھا وہ لے آئے میں نے کہا ابھی بات کرتے ہیں تم سے ہم سب کو آخری حصے میں جگہ الارٹ کی گئی تھی کسی نے ہمارے لئے ایک دری بچھا دی خم سب اس پر بیٹھ گئے سر اور کار دونوں کو مرمت کی ضرورت ہے غالیب نے کہا میں نے خرکار کہا تھا تو غلط نہیں کہا تھا دماغ خراب ہے تمہارا آتے ہی فساد کرنے کی کیا ضرورت ہے میں نے کہا پہلے دیکھو صورتیال کو سمجھو اگر جگڑے کے بغیر امین کے ساتھ کھٹمنڈو پہنچائیں بلکہ پاکستان تو کیا عرض ہے کالیب نے نفیم اصحر علایا تم دیکھ لینا یہ شخص دو کے بعد ہے ان سب کو چکر دے کر لائیا ہے ان سے پیسے وصول کر چکا ہوگا آج رات کو غائب ہو جائے گا رابیہ نے کہا اتنے یقین سے کہہ رہی ہے یہ بات جیسے تم خود بھی اس کے ساتھ شریک جرم ہو تارنے والے ایک قیامت کی نظر رکھتے ہیں غالی بولا تم خود سوچو کھٹمنڈو چار میل دور ہے ابھی آدھی رات بھی نہیں ہوئی ہے ایک گھنٹے میں یہ شہر پہنچ جاتے مگر اس نے یہاں روک لیا ہے سب کو آخر کیوں رات کے اندھیرے میں تو ان کا کھٹمنڈو پہنچنا آسان ہوتا میں کائر ہو گیا تمہاری بات میں ودن ہے برخوردار رابیہ نے کہا کیا یہ بہتر نہ ہوتا اگر ہم سیدھے گزر جاتے اس کافلے میں شامل ہونا ضروری تھا ہاں اس کافلے میں خم ایسے شامل ہو سکتے ہیں جیسے دریا میں لہر کھالی میں نے کہا لہر دریا میں اور بیرونے دریا کچھ نہیں یہ بلکل بے موقع شہر ہیں میں نے کہا برمحل کیا ہے غالی بولا سب غلط ہے مثلا ہم سب کی یا موجودگی اور یہ حالات وہ سب جو ہوا یا نہیں ہوا کل جب ہم سوچیں گے تو اسی نتیجے پر پہنچنا ناگذیر ہوگا یہ محضوب کی بڑھ ہے نازو بولی یہ مسائلِ تصوف یہ بیانِ غالب غالب نے آب بھرکے کہا مجھے سب ولی سمجھتے جو ایسے ناخوار ہوتا میں نے کہا سکول ٹیچر کی موت آئی تھی وہ ساتھ ہوتا تو ہمارے بہت سے مسائل خلد ہو جاتے اس کی واقفیت تھی یہاں وہ ہمارے قیام کا بندوبست کر سکتا تھا اب ہم پانچ آدمی فوراں تار لیے جائیں گے گواچی گاں کی طرح بٹکتے ہوئے خالی بولا گواچی گاں کیا کاجل نے کہا نازو انسنے لگی وہ گائے جو ریور سے بچھڑ کے بٹک رہی ہو جسے ایک گوالے کا بھی پتہ نہ ہو میں نے کہا گورمنٹ سے بات کرتے ہیں شاید بندوبست سو جائے رابعہ احرانی سے بولی نیپال کی گورمنٹ سے پھر خود ہی شرمندہ ہو کے بولی تمہارا مطلب ہے مستر سرکار سے گورمنٹ خود مذاکرات کے لیے آ رہی ہے خالی بولا بھئی تم نے کچھ کھایا پیا ہے وہ سر پرستانہ لہجہ مبولا کیا ملے گا کھانے کو غالب نے کہا آج کا مینیو کیا ہے ابے باولا ہوا ہے مینیو کے بچے پہلوان بگڑ گیا کچھ مل جائے تو ٹھیک ورنہ ایک رات بوکھے بھی رہ سکتے ہیں میں نے کہا بھئی میرا لنگر تو ہے نہیں ڈال بات کا وعدہ سو روپے نکالو پانچ کا کھانا بھی جوا دوں منڈے کا کچھ نہیں میں نے اسے سو روپے دے دیئے ایک طرف چند عورتیں کچھ پکانے میں مصروف تھی میں نے کاجل سے کہا کہ وہ ان میں شامل ہو گئے مدد کے باہنے معلومات حاصل کرے وہ کچھ دیر بعد ڈال چاول لے کر آئی تو اس نے بتایا کہ سرکار نے ہر خاندان سے ایک ایک ہزار روپے لیا تھا کہا تھا بیل گاڑیوں میں لے جائے گا مگر سب کو پیدل لایا ہے مردوں نے اتجاج کیا تو اس نے دو چار کو مارا اور پولیس کی عوالے کرنے کی دمکی تھی ہوتوں سے پکواتا ہے جو کافلے میں شامل ہیں بیچاروں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے اور کوئی بولے تو گھنڈا گردی کرتا ہے اس کی پولیس سے سلام دعا ہے یہ خود اس نے بتایا تھا مگر سارے راستے میں اس کافلے کو کسی نے روکا ہی نہیں ورنہ شاید اس کے دعوے کوئی نہ مانتا یہ کہتا ہے کہ سب میری وجہ سے ہوا میں نے کہا شاہ باش بہت کم وقت میں تم نے بہت کچھ معلوم کر لیا کاجل نے کہا اور غالب کا خیال بھی ٹھیک ہے اس نے کہا ہے کہ ابھی کھٹمنڈو ایک دن کی مصافت پر ہے صبح چلیں گے تو شام کو پہنچ جائیں گے انہیں چلتے ہوئے تیسرا دن ہے دو راتیں گزاری ہیں انہوں نے سفر میں ہر خاندان پانچ پانچ سو روپے تک کھانے کے دے چکا ہے ہم کھانے سے فارق ہوئے ہی تھے کہ سرکار آ گیا دیکھ بے تو چپ کر کے بیٹھ اس نے غالب سے کہا اس سے بات کرلوں میں تم سب کو پاکستان جانا ہے نا مجھے تو لندن جانا ہے خالی بولا بائی ایر ابے باودا ہوا ہے پہلوان غصے میں دھاڑ کے بولا میں نے کہا چھوڑو پہلوان تم پاکستان پہنچا سکتے ہو اور کیا بول رہا ہوں میں سرکار نے مونچوں پر ہاتھ پھیر کے کہا ابے ہم کہیں بھی پہنچا سکتے ہیں تمہیں پاکستان کہو تو پاکستان جہنم کہو تو جہنم تم تو جا چکے ہوگے راستہ جانتے ہوگے خالی بول نے کہا میں نے کہا پہلوان یہ کچھ کھسکا ہوا ہے اسے معاف کر دو مجھے بتاؤ پاکستان کیسے پہنچا ہوگے میرا مطلب تھا کس راستے سے ابے راستے بہت ہیں مشکل بھی اور آسان بھی وہ معاملہ تیہ کرنے آیا تھا اس لیے بگاڑ نہیں چاہتا تھا پیدل چلو تو دو ہفتے میں نیپال کی سرد پار کر لوگے آگے میرا کام نہیں لیکن مجھے معلوم ہے مہینہ بھر لگ جاتا ہے کافلوں کو موسم بڑا خراب ہے میں نے کہا اس کے علاوہ کوئی آسان طریقہ ہے ہاں بس اور ٹرک جاتے ہیں ویزا لینا پڑے گا سفارت خانے سے ویزا کیا بس اجازت نامہ ہے سب کے نام لکھوانے پڑیں گے ہزار اس میں لگ جائیں گے سب کے میں نے کہا ابے ایک آدمی کے پھر بس کا کرایہ دو آزار روپے سب کا میں نے جانتے بوجھتے اہمکانہ سوال کیا ابے باولہ ہوا ہے ایک آدمی کا سب کے ہوں گے گیارہ آزار شاید دس میں کام چل جائے پدرہ آزار کا خرچہ ہے میں نے کہا پہلوان جی بس میں خطرہ تو کوئی نہیں ابے خطرہ ہی خطرہ ہے خرچے کا یہ کام ہی ایسا ہے سب جانتے ہیں کہ تم باگ کر جا رہے ہو پاسپورٹ ویزا کچھ ہے نہیں یہ تو نیپال کے بادشاہ کی مہربانی کہ کوئی روکتا نہیں ہے کیا ہوای جاز نہیں جاتا یہاں سے ہوای جاز ابے باولہ ہوا ہے یہ اس کا دکیہ کلام تھا پتہ کتنے لگتے ہیں جاز سے جانے میں ایک آدمی کے دس ہزار بلیک میں ٹکٹ ملتے ہیں رشوت کا ریٹ اونچا ہے ساٹھ ستر ہزار کہاں سے لاؤگے میں نے مطانس سے کہا یہ تو زیادہ نہیں زیادہ نہیں اس نے مشکوک نظروں سے مجھے گورا کوئی پرائیویٹ جاز کرائے پر نہیں ملتا چار مسافروں والا یا چھ آٹھ سیٹوں والا میں نے کہا جو صرف ہمیں لے جائے اس نے پھر کہنا چاہا ابے باولہ ہوا ہے مگر میرے لہچے اور میرے سوال نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا چھوٹا جہاز میں نے کہا ہاں اگر ایک لاکھ تک مل جائے ایک لاکھ تیرے پاس ہیں بول وہ مجھے گورنے لگا کچھ میرے پاس ہیں پندرہ بیس ہزار فونس پڑا اور باقی تیرا واپ پورے کرے گا میں نے کہا تمہارے پاس کتنے ہیں ساٹھ ستر ہزار تو ہوں گے جو تم نے ان لوگوں کو بے وقوف بنا کے وصول کی ہیں ابے باولہ ہوا ہے سیدھی بات کر مجھ سے میں نے کہا یہ سیدھی بات تو ہے اللو کے پٹھے اور کونسی زمان سمجھتے ہیں تو میں نے ایک دم دہجہ بطل لیا وہ ایک دم بڑک اٹھا تیری تو میں نے اسی خات پکڑ کے جھٹکا دیا وہ موں کے بل گیرا تو میں نے اس کی پسریوں پر خات مارا وہ ایک دم کرا کے دورہ ہو گیا میں نے بال پکڑ کے اس کا سر اٹھایا اور دوبارہ زمین پر مارا گالیم نے کہا اب کیوں بھول گیا پہلوان اپنی بات پوچھنا ابے کیا بولہ ہوا ہے اب سیدھے بیٹھو شرافت سے میں نے اسے بٹھا کر کہا ابھی تک کسی نے تم کو شرافت نہیں سکھائی تھی کیونکہ ان میں کوئی بدماش نہیں تھا میں تم کو پاکستان پہنچا دوں گا وہ ہامتے ہوئے اور اپنے موں کو گرد سے صاف کرتے ہوئے بولا پاکستان ہم خود پہنچ سکتے ہیں میں نے کہا تم نے ان لوگوں کو کٹمنڈو پہنچانے کی ذمہ داری لی تھی یا پاکستان پہنچانے کی کٹمنڈو پہنچانے کی وہ بولا جھوٹ میں نے اس کے ایک مکہ رسید کیا تم نے پاکستان پہنچانے کی فیس لی تھی وہ نیچے گر گیا دور سے لوگ اس منظر کو حیرانی اور پریشانی سے دیکھ رہے تھے انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ سرکار سے بھی بڑی سرکار ہو سکتی گیا ابھی تک وہ ہمارے متعلق کچھ نہیں جانتے تھے تم نے ہر خاندان سے ایک ہزار روپے فی کس لیے تھے پھر تم نے راسے میں پانچ پانچ سو کھانا فرام کرنے کے لیے اس دال بات کے جو تم نے انہی سے پکوایا بیس روپے روز کے بھی نہیں بنتے ہم ابھی کھا کے دیکھ چکے ہیں تم ان کو پیدل لائے اور تم نے کیا حرکت کی یہ معلوم ہو جائے گا تم کون ہو تم وہ خوف زدہ ہو گیا کس نے بتائیں یہ تم کو یہ ساری باتیں یہ سب جھوٹ ہے میں نے کہا ابھی یہ لوگ تمہارے سامنے آ کے پھر بتائیں گے پھر تو مانو گے غالب اور نادوں نے ایک ایک شخص کو بولانا شروع کیا ہر خاندان کا ایک فرد ڈرتے ڈرتے آیا سب کا خیال تھا کہ ہم پولیس کے لوگ ہیں اور انہیں غیر قانونی طور پر سرد پار کرنے پر گرفتار کر لیں گے غالب نے انہیں تسلی تھی اگر اس کے باوجود کوئی بھی سرکار کے خلاف بیان دینے پر تیار نہیں ہوا میں نے ان سب کو اکٹھا کر لیا تم سب کھٹمنڈو جا رہے ہو کیا تمہیں معلوم ہے کھٹمنڈو کتنی دور ہے ایک اینک والے شخص نے کہا کل شام تک کم کھٹمنڈو پہنچائیں گے ایک دن کا سفر باقی ہے یہ جھوٹ بولا ہے اس نے کھٹمنڈو تم ایک گھنٹے میں پہنچ سکتے ہو یہاں سے چار پانچ میل دور ہے یہ شخص آج رات تم کو یہاں چھوڑ کے فرار ہونے والا تھا ہم نے اسے پکڑ دیا ہے اب تم کو اپنا پیسہ واپس چاہیے یا میں اسے چھوڑ دوں ایک دم شور سا مچ گیا تین چار زیادہ جوشیلے مرد آگے بڑھ کے سرکار کو مارنے پر دل گئے اتنا بڑا جھوٹ ہم سے نکال ہمارے سب کے پیسے واپس ایک نوجوان نے اس کی گردن دبوچ لی دوسرے نے اس کا گریبان پھار دیا چور بدماش ہم کو بیچ میں چھوڑ کے فرار ہونا چاہتا تھا حرام کے پیسے تھی ہمارے میں نے کہا ٹھہرو ایسے نہیں باری باری آؤ اپنے اپنے پیسے لے جاؤ کھٹمنڈو تک تمہیں خم لے جائیں گے ابھی آگے تم خود جا سکتے ہو میں کسی کے پیسے واپس نہیں کروں گا ابے باولا ہوا ہے گالی میں اس کے ایک لات رسید کی مال برامت کرنا جانتے ہیں ہم تیری تو لاش بھی بیج دیں گے کفن چور نکال کیا ہے تیرے پاس یا ہم تیرے کپڑے اتاریں تم میسا نہیں کر سکتے وہ چیخ کر بولا اگر تم مان لیتے تو اچھا تھا میں نے کہا ہم میں سے ہر ایک سب کچھ کر چکا ہے اور پھر کر سکتا ہے سوائے شادی کے خالب نے کہا سرکار ایک دم کھڑا ہو گیا اور پلک جا پکنے میں اس نے ڈب میں سے ایک ریوالور برامت کر لیا میں جا رہا ہوں میرا یہی پروگرام تھا میں ان کو یہاں تک لے آیا آگے کا راستہ صبح یہ خود معلوم کر لیتے میں نے کہا پہلوان تم نے تو پاکستان پہنچانے کا وعدہ کیا تھا ان سب سے اب اسے واپس جا رہے ہو پاکستان تو بہت دور ہے اب بے باولا ہوا ہے جہنم میں جائیں یہ سب تم سنبھالو انہیں وہ تھوڑا تھوڑا پیچھے اٹھتا گیا کاف لے کے بہت سے مرد چلدانے لگے کوئی روکو اسے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑا اس نے ہم نے سب تو اسے دے دیا اب ہم پاکستان کیسے جائیں گے خبردار کسی نے میرا راستہ روکا تو میں لحاظ نہیں کروں گا گول ہی مار دوں گا سرکار نے الٹے قدم چلتے ہوئے کہا میں بلا وجہ خون خرابہ نہیں چاہتا اس کے پیچھے مظلوم صورت پریشان حال غریب عورتوں کا ایک گول کھڑا اسے گالیاں اور کوسنے دینے میں مصروف تھا بگر ان کے مردوں میں بھی اتنی حمد نہ تھی کہ کچھ کر سکتے تھو عورتیں زبان چلانے کی سیوا کیا کر سکتی تھی تاہمونی کے درمیان کہیں نازو بھی تھی اچھا پہلوان جاؤ مگر جاتے جاتے ایک بات تو بتاتے جاؤ میں نے کہا اگر تم کھٹمنڈو پہنچا دیتے انہیں پھر واپس چلے جاتے غریب نے کہا میں سمجھ گیا تم ڈرتے ہو میں نے کہا یار گورنمنٹ کسی سے نہیں ڈرتی اس گورنمنٹ کو ڈر ہے کہ کھٹمنڈو میں پرانے دشمن نہ مل جائیں سرکار نے پہلی بار تو ایسا نہیں کیا ہے نا پہلے بھی کئی کافلے یہاں تک لا کے چھوڑ دیے ہوں گے شاید وہ بھی ابھی تک کھٹمنڈو کی سڑکوں پر پڑے ہوں گے بیک مانگ رہے ہوں گے بیچارے کہ کوئی انہیں ترس کھا کے پاکستان پہنچا دے یا وہ محنت مزدوری کی کمائی سے کچھ کر لیں تو کرایا ادا کر کے وطن پہنچائیں اگر دونوں کام ناممکن ہے وہاں نہ کوئی ترس کھانے والا ملتا ہوگا نہ بیک دینے والا اور مزدوری ملتی ہوگی تو مشکل سے پیٹ برتا ہوگا پہلوان رکیا تھا تم نے بالکل ٹھیک سمجھا میرے دشمن بہت ہے کھٹمنڈو میں ورنہ چار پانچ میل آگے جانے میں کیا تھا شاید پولیس کو بھی تمہاری تلاش ہوگی غالی بولا کچھ اپنے لٹنے کی فریات لے کر پولیس کے پاس بھی گئے ہوں گے اور انہوں نے تمہارا نام اور علیہ بتا دیا ہوگا وہ انسا ہمیں بولا ہوا ہے میں اکیلہ تو نہیں ہوں اس کاروں بار میں میرے جیسے بہت ہیں پولیس کس کس کو پکڑے گی مگر اس بار تم پکڑے گئے پہلوان میں نے کہا سو دن چور کے تو ایک دن کھوٹوال کا وہ کہکا مار کے انسا کھوٹوال کے بچے میرے پیچھے مت آنا پہلے تم اپنے پیچھے تو دیکھو میں نے کہا تمہاری موت کھڑی ہے سرکار نے پلٹ کے دیکھا تو اسے نازو نظر آئی جواہو بقا کرتی عورتوں کے بیج میں سے نکل کر آگے آگئی تھی یہ چھوکری ہاں میں ہوں تیری موت نازو نے کہا ایسے کیا دیکھ رہا ہے لا میرے پیسے واپس کر سرکار نے نازو کا آگے پھیلا ہوا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچنا چاہا ارے پیسے سب تیرے اگر تو دوسرے ہی لمحے جیسے طاقت اور کشش کے سارے کے سارے فارمولے غلط ہو گئے نازو نے سرکار کو اپنی طرف کھینچ لیا اور اس سے پہلے کہ وہ سملتا اسے ایک ٹانگ اوپر اٹھا کے پلٹ دیا اسے احران ہونے کبھی موقع نہ ملا نازو نے اسے کمر کے بل زمین پر دے مارا مگر اس کی کلائی نہیں چھوڑی اس کا ہاتھ مڑ گیا وہ کرا کے پھر اٹھنے پر مجبور ہوا اور نازو نے اسے کلابازی دے کر رکوع کی حالت میں کر دیا ریوالور اس کی گریس سے پہلے ہی چھوٹ گیا تھا نازو نے اسے گھما کے لات ماری تو وہ موں کے پل گیا اٹھو پہلوان میں نے کہا بڑے شرم کی بات ہے ایک عورت سے مار کھا گیا گالی نے کہا دیکھو کہیں تمہیں پہلے راؤن میں ہی شکست نہ ہو جائے وہ گالیاں بک رہا تھا چلا رہا تھا اسے اپنی زلط کا اندازہ ہو گیا تھا اور وہ سمجھ گیا تھا کہ اس نے بازی خار دی تو وہ زندگی ہار جائے گا وہ پھر اٹھ کے نازو پر حملہ آور ہوا حیرت سے سن ہو جانے والے مرد اور حقہ بکہ عورتیں نازو جیسی دبلی پتلی اور نازو کندام لڑکی کے ہاتھوں سرکار جیسے سانڈ کی یہ درگت بنتی دیکھ رہے تھے اور ان کے لئے یہ ایک فلمی منظر تھا جس میں کیمرہ ٹرک سے ناممکن کو ممکن بنا کے دکھایا جاتا ہے نازو نے دوسری بار اسے قریب بھی نہیں آنے دیا وہ نازو کے ہاتھوں اس کی لاتوں کی زد میں رہا اور خود کو بچانے کی کوشش میں اس نے زیادہ مار کھائی ایک لات اس کے موں پر لگی دوسری پیٹ پر ہاتھوں کے وار اس کے بازوں پر ہوئے جو ضرب کی شدت سے وقتی طور پر ناکارہ ہو گئے وہ درد سے چیخنے لگا اور پھر زمین پر ٹھیر ہو گیا غالی نے باکسنگ کے ریفری کی طرح گھرنا شروع کیا ون ٹو ٹری فور میں نے چلا کر کہا پہلوان آخری راؤنڈ لڑکے دیکھو تخت یا تختہ حزت کی موت بہتر ہے اس جلدت سے مگر سرکار سمجھ گیا تھا کہ دوکہ اس کی اکل یا نظر نے نہیں تقدیر نے دیا ورنہ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ایسی دان پان لڑکی اس کو چیلنج کرے اور یہ مذاق ایک بیانک حقیقت بن جائے سونا اس نے بھی ہوگا مگر تجربہ اسے آج عملی طور پر ہوا کہ چونٹی بھی ہاتھی کی موت بن جاتی ہے وہ بڑی مشکل سے اٹھا دیکھو سب لے لو مجھ سے اور مجھے جانے دو اب میں نے آگے بڑھ کے اسے اٹھایا یہ بات تم انہی سے کرو جن کو تم پاکستان پہنچانے کے وعدے پر لائے تھے اگر یہ اپنی رقم واپس لے کر تمہیں جانے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے تم کھٹمنڈو سے لوٹ جاؤ میں کھٹمنڈو نہیں جاؤں گا وہ بولا میں نے کچھ سوچ کر کہا اچھا پہلے ایک معاملہ تو تیہ ہو جائے اب کوئی بھی اس پر اعتبار کرنے کو تیار نہ تھا لوگوں نے یہ موقع غنیمت جانا اور اپنا ایک ایک پیسہ وصول کر لیا سفر تو انہوں نے پیدل ہی کیا تھا مگر کھانے پینے کی اخراجات سرکار کے کھاتے میں گئے میں نے انہیں ہدایت کی کہ وہ اسی وقت روانہ ہو کے کھٹمنڈو پہنچ جائیں اور پاکستانی سفارت خانے سے رابطہ کریں انہیں کوئی نہیں پکڑے گا اور ان کے وطن پہنچنے کا کچھ نہ کچھ بندو بس سوچائے گا وہ سب ہم سے ہاتھ ملا کے ہمیں دعائیں دیتے رخصت ہو گئے تو جہاں ایک کافلے کا پڑا ہوتا وہاں صرف ہم رہ گئے کیا اب تم سچ سچ بتاؤ گے اپنے بارے میں سرکارِ علی میں نے کہا تم نے جو چاہا وہ میں نے کر دیا اب اور کیا چاہتی ہو اس نے کہا غالب نے کہا ہم تفتیش کے ان سب طریقوں سے بھی واقف ہیں جن سے سچ چگلوایا جا سکتا ہے اس نے بے بسی سے غالب کی طرف دیکھا جو ایک درخت کی کانٹے والی شاہ کو صاف کر رہا تھا تم کوئی مفرور مجرم ہو میں نے پوچھا مفرور؟ نہیں میں نے ایک جرم کیا تھا اس کی صدا کاٹ کے چھے ماہ قبل رہا ہوا تھا پھر نوکری نہیں ملی تو یہ کام پکڑ دیا جرم کیا تھا تمہارا میں پاسپورٹ آفیس میں تھا وہ بولا جالی پاسپورٹ بھی جاری کر دیتا تھا ویری گوڈ میں نے کہا پھر تو تم ہمارے لیے کام کی آدمی ہو تمہارا تعلق سب سے ہوگا ٹریول ایجنسی سے ایک غیر قانونی طور پر باہر بجوانے والوں سے ائر لائن سے اس نے اقرار میں سر ہلایا لیکن میں کھٹمنڈو نہیں چاہ سکتا میں لوگوں کو یہاں تک لا کے چھوڑ دیتا ہوں آگے دوسرے لوگ ہیں سب کچھ تم رکھوا لیتے ہو خاگے دینے کے لیے ان کے پاس کیا رہ جاتا ہے یہ سب اتنے کلاش نہیں ہوتے جتنا ظاہر کرتے ہیں لوٹ جانے کے ڈر سے یہ کچھ نہیں بتاتے وہ پاگل ہی ہوگا جو خالی آت اتنے لمبے سفر کے لیے نکل کھڑا ہو انہیں سب بندادہ ہوتا ہے کہ راستے میں کان کتنا خرچہ ہوگا میں نے کہا چلو پھر ان کی بات چھوڑو ہمارا مسئلہ حال کرو ہم بھی پاکستان جانا چاہتے ہیں تو جاؤ میں نے روکا ہے وہ تلخی سے بولا ایسے نہیں پہلوان ہمارے ساتھ چلو کر سکتے ہیں تم تو ہر کام کرا سکتے ہو زبردستی میں نے کہا ہم معافضہ دیں گے تمہاری خدمات کا بھی یہی جو ابھی دیا تھا مجھے معاف کرو بھائی میں نے کہا دیکھو تمہارے سامنے دو راستے ہیں ایک یہ کہ تم ہم سے تعاون کرو اور ہم تمہیں چھوڑ دیں ہم بھی غیر قانونی طریقے سے واپس پاکستان پہنچنا چاہتے ہیں بگر ہمیں راستوں کا علم نہیں قانونی طریقے سے پہنچ سکتے تو ظاہر ہے مسئلہ کوئی نہ ہوتا اس کے علاوہ ہم جلدل جلد پہنچ جانا چاہتے ہیں تم اپنے دوستوں سے بات کرو نہیں میں کھٹمنڈو نہیں جا سکتا رات کے وقت تو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں میں نے کہا رات و رات کوئی بندوبہ سو جائے تو صبح تم واپس جاؤ اور اپنا دھندہ جاری رکھو اس کاروبار میں کوئی دوست نہیں ہوتا سب پیسے کی یار ہوتے ہیں میں نے کہا تو ہم پیسہ دیں گے کہاں ہے پیسہ اس نے بے یقینی سے کہا میں نے کہا ہمارے پاس کچھ نگد ہے باقی زیور ہے تقریباً ایک لاکھ کی ماریت کا اس نے کچھ دیر سوچا اچھا میں تم کو ایک جگہ لے کر چلتا ہوں میرے لیے خطرہ تو بہت ہوتا ہے لیکن اگر تم نے میرے ساتھ دغا کی تو مجھ سے زیادہ خطرے میں تم گھر جاؤگے پاکستان کی بجائے تمہیں جیل جانا پڑے گا اور وہ بھی میرے ساتھ ہم خطرہ سے کھیلنے کے عادی ہیں میں نے کہا ہم رات نو بجے کے قریب اپنی کمی گاہ سے نکلے اور سڑک پر چلنے رکھے جب آگے یا پیچھے سے کوئی گاڑی نمودار ہوتی تھی تو ہم سڑک کے کناروں پر پھیلے ہوئے گھنے جنگل کے درختوں اور جاڑیوں کے پیچھے چھپ جاتے تھے سخت سردی کے باعث گاڑیوں کی آمد و رفت بھی خال خال ہی تھی ایسے موسم میں چار پانچ میل چلنا بھی مشکل کام تھا سرکار نے جو راستہ اختیار کیا وہ زیادہ طویل ثابت ہوا اور رات گیارہ بجے ہم دلی روڑ کی ایک ویران کوٹھی میں داخل ہوئے تو تھکن سے بے خال تھے میں اپنی حال سے اندازہ کر سکتا تھا کہ خواتین کس درجہ حمد اور قوت برداشت کا مظاہرہ کر چکی ہیں پرانی کوٹھی زیادہ بڑی نہیں تھی اور اس کا مختصر باغیچہ ویران پڑا ہوا تھا کسی نے ہمیں گیٹ پر نہیں روکا سرکار نے اندر جا کے برامدے میں لگی ہوئی گھنٹی بجائی تو اندر ایک کھڑکی کے پیچھے روشنی نمودار ہوئی پھر کسی نے دروازہ کھولا وہ ایک دبلہ پتلا زرد رو بوڑا تھا جس نے سردی سے بچنے کے لیے سر پر ٹوپی اوڑ رکھی تھی سرکار کو دیکھ کر اس کا موہ حیرت سے کھل گیا اس نے نیپالی میں کچھ کہا جس کا جواب سرکار نے بھی نیپالی میں دیا اس نے ہمیں اندر آنے کی اجازت دی اور خمیں اس کمرے میں لے گیا جہاں وہ خمارے آنے سے پہلے سو رہا تھا اس وسیعی بیڈ روم میں وہ اکیلہ تھا بیڈ کالیین اور باری پردے سب بیش قیمت تھے مگر کمرے میں بے ترتیبی کا احساس ہوتا تھا ایک گوشے میں فین ہیٹر چل رہا تھا چنانچہ کمرے کی فضا میں انتائی رہت بخش خرارت تھی یہ میرا دوست ہے رامناتھ سرکار نے کہا اور یہ ان کو تم میرا دشمن سمجھ لو مجھے نہیں معلوم یہ کون لوگ ہیں یہ پاکستان جانا چاہتے ہیں رامناتھ نے خم سب کی صورت پر باری باری گھور کیا اور سریلایا تم اپنے دشمنوں کو میرے پاس کیوں لائے ہو اس لیے کہ تم بھی میرے دشمن ہو تم آپس میں دوست بن سکتے ہو وہ بولا میں تمہارا دشمن نہیں ہوں سرکار مجھے یقین تھا کہ تم نے ہی میری بیوی کو قتل کیا تھا میں نے تمہارے خلاف جھوٹی گوائی نہیں دی تھی یہ بات مجھے اس وقت معلوم ہوئی تھی جب تمہاری سزا کی میاد پوری ہونے والی تھی کہ اصل قاتل کوئی اور تھا میں تم سے معافی مانگتا معافی سے مجھے میری وہ زندگی واپس نہیں مل سکتی جو میں نے کسی جرم کے بغیر جیل میں گزار دی مگر جیل سے باگ کے تم نے اچھا نہیں کیا اب تم واقعی مجرم ہو گئی ہو وہ بولا میں فرار نہ ہوتا تو کیا کرتا عمر قید کاٹتا وہ بگڑ کے بولا اور وہ آزاد پھرتا رہتا جو اصل قاتل تھا باہر نکلنے کا موقع پاتے ہی میں نے پہلا کام یہی کیا کہ اسے بھی ٹھکانے لگا دیا یہ بات سب کو معلوم ہے پولیس کو بھی اس کے باوجود تم یہاں آگئے ایسی کیا مجبوری تھی